مجلس آپ کا جن سے کوئی تعلق نہیں ہوگی جو لوگ یہاں موجود ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ہر فرد اپنی ساتھ میں انجومت جنابی اردو کے حوالے سے کچھ کہنا سننا ہو مہایویں انتظار کرنا پڑتا ہے چار بجے کا وقت بیچھی ہے آٹھ بجے جانتا ہے تقریر کی صدارت کرنے والے کا تقریر کی صدارت کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ زبان جو حمایت سے صدارت سے محروم ہے حمایت اور صدارت سے محروم زبان اپنی صداقت کا لوہاں مقبائی لیتی ہے وہ اس زبان یہ محروم زبان جلیسہ یہ محروم زبان صداقت کا لوہاں مقبائی لیتی ہے اور کتنے اچھے انداز میں اس زبان نے اپنا لوہاں مقبائی ہے ہم سب کے لیے ڈاکٹر مطمی محمد سنگھ کو پیدا کریں ہمارے زبان کی یہ حسین پیدا کریں ہمارے زبان کی یہ خوبصورت پیدا کریں ہمارے زبان کے خوالے سے یہ زندہ رہنے والے شخص یہاں ڈاکٹر مطمی محمد میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر صاحبہ کی شائدی پر کرنے والا یہاں جب اس سپیچ پر یہاں آئے گا تو ضرور یہ کہے گا کہ بیمار یہ ہوئیں اچھی ہو گئیں ہم کتاب دے کے ایسے بیمار ہوئے کہ اب اچھے ہوئے ہوں گے ہم ایسا نہیں ہے اس شائرہ کی اس کتاب کو یوں ہی سرسری پڑھ لینے کے بعد دل ریسپیکٹ پردین شاکر ان کی شائرہ تو خلاف ہے خوش پتہ رہی ہے کہ وہ راستے میں آئے موجہ ہوا کے ہاتھ میں اس کا سراغ ہے پردین شاکر پردین شاکر پردین شاکر پردین شاکر پہاں اس کے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جانے پر پڑھنے والوں کی آنکھیں نم گئی تھیں آج انہی نم ہاتھوں میں یہ چہرہ جگ مگاتا ہے ڈاکٹر مطوری ماہ سنگھ ساکر مطوری ماہ سنگھ مطوری ماہ سنگھ مطوری ماہ ڈاکٹر مطوری ماہ سنگھ ساہرا جیسے شہبانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے معزز حاضرین جن میں اقابیت بھی ہیں ہمائیت بھی ہیں بہت صاحبہ بخواہ دی جب بہت سے کافی عرصہ مہتے ہیں ہمارا رسیل صورت صاحب نے لمحے لمحے بدائیوں کے ایڈیٹر نے مجھے بہت صاحبہ کا متخربہ کلام مجھے پیش کیا جس میں بہت سے نظمیں بھی اور نظمیں بھی اس ریاض سے اپنے حاصلات عظم گئے تو جو پہلی فرس فلی ہوئی تھی جو پہلی خیرات ہوئی تھی اس میں سے سب سے بھلی بات مجھے گئی جو بہت مشکلہ بات نہیں وہ یہ کہ شاعری شوقیہ شاعری نہیں ہے عامتوں سے ہمارے بہت سے فواتین شاعرات جو ہمارے رابطے میں ہیں جو ہم سنتے ہوں شاعروں میں تو یہ لگا کہ شاعری میں شوقیہ شاعری ہیں نئے تفریقی شاعری ہیں نئے ایک مشکلہ ہیں یہ زندگیہ سے جڑی ہوئی محسوس کی ہوئی سوچی ہوئی بابستہ شاعری ہیں زندہ اور تحرک شاعری ہیں اس کا تعلق ہماری عیسائی تحریف سے اور تانیسی تحریف سے ہے دوستو ایک اطلاف کرنا ہے اور یہ کہ ڈاکٹر مدھور ریمہ سنگھ صاحبہ شاعرہ ہی نہیں ایک بہت ہی اچھی شاعرہ ہے ہمارے خیال سے ہمیں ایک آرٹیسٹ ہی پڑھتے ہیں آرٹیسٹ برش سے پینٹ کرتا ہے اور ڈاکٹر مدھور ریمہ سنگھ صاحبہ کلم سے پینٹ کرتا ہے اور پینٹنگ میک بہت میں آئی دنیا کے آکشن دھروں میں اس کی آکشن کی جائے اس کی بہت ہاتھی مدھور ڈاکٹر صاحبہ کہت بس ایک سکھہ تب کھوٹا جو چلے آپ تو ایک کھوٹا سکھہ ہوئی نہیں سکتے ایسا تو لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمادھور سوسائیٹی سے ہوگا اور وہ شیئر سے ظاہر ہے کہ کتنی شدت سے ستم تھیرے صحیح تو بھی میرا درس صحیح صحیح اور ڈاکٹر صاحب آپ کو نئے ایکسپریشن نئے فریزز پر تلاش ایجاد بھی کریں ارفاظ کے سمگر ہوں ارفاظ کے سمگر ہوں ارفاظ کے سمگر جاتے ترکل میں ہم نے اندرورٹ کی گئی ہے موپر میں باسکا اوپر ہندہ اندرورٹ سے ترکل سمگلروں بھی دنیا کے ساتھ ہمارے انجانے میں تھوڑی سی پہچان یہ ارفاظ کے سمگر ہوں یہ سارے رائٹرز کو سمگر کر دیکھیں ارفاظ کے سمگر ہوں ارفاظ کے سمگر ہوں وہ چوبلا آگے جا کے فتم پر آمتا ہے کہ سمگر ہوں یہ نہیں پہچانتے ہیں یہ نہیں پہچانتے ہیں ارفاظ کے سمگر ہوں ارفاظ ان کا لف لفت چھوٹا ہے وہ سورج کے لیٹے جنرل میں سرے بازار سورج کو ٹھوٹا ہے اور ندی روال مکتہ ادھار منا اے ندی یہ ادھارتا دیری تجھ میں پاتل بھی ہاتھ دھتا ہے اے ندی یہ ادھارتا دیری تجھ میں پاتل بھی ہاتھ دھتا ہے اور طاقت کتنی ہاتھ ہے آپ کے جذبات میں آپ کے کھرداروں میں سر نہ جھکا طاقت کی آگے آجس سے مجھبور رہے ہیں اور تصفور مہوں کا ہر پل ہر ہم کیسے بیان کرتی ہو خالی آتی جانا ہے کیا ہونا کیا پانا ہے چاہے جتنے نادے جھوڑ ایک دن سب پھوڑا ہے اور رومانس ایسا فکار تجھ بھی ایسی تو پہلے صاحب ساری جسمت کی لکیریں پٹ گئی کھو گیا ہم ہاتھ دے کر ہاتھがیں خعت بتائئے یہ پرنٹنگ یہ تو کیا ہے پرنٹنگ نہیں مجھے یہ خ Getting پرنٹنگ نہیں کئی ساری جسمت کی لکیریں پٹ گئی کھو گیا ہم ہاتھ دے کر ہاتھ کبھی ندی کبھی سہرہ دکھائی دیتا ہے ہماری آنکھ میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے اور ڈر کبھی بھی رہا تو سبھو ایک نیا انداز انجام جدائی ہو جس کا یہاں پہلے سے ہم ایسی کہانی کے آغاز سے ڈلتے ہیں ہم اپنی محبت کے انداز سے ڈلتے ہیں آنی کے پڑھندے ہیں پرواز سے ڈلتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کے طلب میں اور طاقت مجھے سچ بات کی ڈاکٹر مدرمہ سکھ تقریباً دس دن بہلے محمد تشریف آئی تھی اور میں نے آگاہ کیا تھا کہ یہ بس دیوانوں کی ہے اس کے دام میں محبت سے بچ کے رہی ہیں فرمانے لئے کہ مجھ دیوانی کا کیا بگاڑ دے گا نتیجہ میں دو دن بعد دل کا روگ لگا گئی آگا کیا وہ تو ان کے عشور نے اور میرے اللہ نے کرشمہ کر دیا کہ ڈاکٹر تیوانی صاحب مل گئے اور ایک ایسے قابل انسان کے ہاتھوں میں پہنچ گئے جو دل کے معاملات کے بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ چانتے کہ یہ کمبخت دھڑکتا کیوں کب اس کی دھتار مال پڑ جاتی ہے کب تیز ہو جاتی ہے براہ لوگ انسان کو سمجھایا اور مجھایا اور کہا کے لیے ایک پوری صدی دھڑکنا ہے ابھی سے کیوں بہتار ہو رہا ہے بھئی یہ تو صدیوں تک جینے والی ہیں اتنی چند بازی کیوں ہاں اس دل کمبخت ہو دھڑکے چلا جا رہا ہے خیر شاہر کا دلتہ سمجھ گیا کیونکہ محبت سے سمجھائے گیا تھا تاریف عزی صاحب نے مجھے تاریف کر آیا جناب جگمنات سنگھ صاحب سے کبار جگمنات سنگھ صاحب کہنے لگے بڑے کمبو ہے بے حق نفی صاحب نہیں ملاقات کے بعد یقین بھی ہو گیا میں نے کہا بھئی کمبو ہونے کی تو کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے جس کی اہلیہ کی ہیں اس قدر آمد ہوشی لگی اس قدر تکلیم اس قدر تکلیم بھرستی ہو اس غریب کو سننے سے فرصت ہو بھولنے کا موقع بھی لیتا ہے تو بھئی یہ کمبو ہی جو ہے یا فیطرہ نہ ہو شاید عادت بن گئی ہو ڈکر مدلما سنگھ کی شاعری گنگا جمنی تہذیب کا ایک بڑا نمائم کردار بن کے اُبڑتی ہے ان کی شاعری ایک کردار نبھا رہی ہے جسے گنگا جمنی تہذیب کا کردار کہا جا سکتا ہے یہ میری ناپسل عملی ہو سکتی یہ میری کم خیالی ہو سکتی لیکن یہ میری اپنی را ہے ڈکر مدلما سنگھ کیا مختلف احساسات جذبات کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ دور بھی ان سے ایک پورے معاشرے تائرانہ مذرد آتے ہوئے اور کبھی لگتا ہے خود بھی ان سے اپنے آس پاس کے محور کو ٹٹلتے ہوئے کچھ تلاش ہیں شکایات ہیں کبھی خود سے بہت مانوسی لگتی ہے کبھی خود سے بڑی بیزارسی لگتی ہے شایر کے جذبات ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہر شایر کے بعد اگر وہ شایر ہے کہیں نہ کہیں اسے کسی چیز کی تلاش رہتی ہے کسی سے شکایت رہتی ہے کسی سے محبت ہوتی ہے نفرت کرنا تو ہر شایر جانتا نہیں اس کی نسات نہیں شایر کی نسات ہی نہیں کسی فرکار کی نسات نہیں کہ وہ نفرت کر سکے کیونکہ نفرت اس کی نظر میں گناہ ہے اور شایر بنے گاہ وہ ہوئی نہیں سکتا کوئی فرکار نفرتے سے ہو سکتا ہے جو عبادت کرتا ہے وہ کنہگار کا ہوگا کوئی بھی فرکار عبادت کے سوا کرتا کیا ہے اس کے پاس وقت ہی کہاں ہو گیا ہے جہاں فرماتی ہیں کہ شایری شوق نہیں میرا ہمیروں کی طرح علندری دیکھیں کہ شایری شوق نہیں میرا ہمیروں کی طرح میرے اشعار ہوتے ہیں فقیروں کی طرح چھولی لے کے دردر بھٹکتا ہوا ایک بنجارہ ہے شاہر کبھی کسی سے مورکت کی آس کبھی سے دیار کی جس دو جو کسی کی نظر کرم کا انتظار اور شاہر کی چھولی میں ہے کیا فطرہ تم غریب نہ ہو بچانا ہم ہم تو غریب ہو ہی جاتا ہے فرماتی ہے جوہر کہ دھیرے دھیرے پڑھنا ہم نے سیکھ لیا جنموں کا ادھیاز ہماری آنکھوں میں جنموں کا ادھیاز ہماری آنکھوں میں آنکھوں میں ادھیاز بلاش کر رہے ہیں مدرمہ سے کیونکہ آنکھوں میں ہی پچاسو احساس پچاسو جذبات کس کی آنکھیں کیا کہتی ہیں ہر شاہر نے ہر میٹر نے یہ مانا ہے کہ آنکھیں مجھ کہتی ہیں اور وہاں پورا ادھیاز پڑھنے ہیں مدرمہ سے کہتی ہیں کہ ہم دیکھیں اعتراف دیکھیں کہ ہم اپنی محبت کے انداز سے کرتے ہیں اس قدر خوزدہ محبت سے احتیاط دیکھیں کہتی ہیں کہ ہم اپنی محبت کے انداز سے کرتے ہیں پانی کے برندے ہیں پروہ سے میری طرح سے مغالباد کو بھول کریں بڑا خوبصورہ شیئر کا ہے جروز سے نمام تک کا سور پڑھا تو پاس تھے ٹرافک جان میں میں تھے دیکھ کر آیا تھا تو ٹیپ اگھاڑ سکتے ہیں شاید ہمارے ہیں جو جو بھوٹ سکتے ہیں ہماری ہیں سہید کاری صاحب ان کا گانا تھا جس میں اس پیٹ لائی تھی کچھ تو تنہائی کا احساس مجھے کم ہوگا میرے سائے سے مجھے اگر وہ بھی ملائے مجھے مجھے شیئر میں سمجھایا تھا کہ نا چاہتو را ہم تو اپنے سائے سے ملنے آئے ہیں کہ کہیں پر اپنی تنہائی کا احساس کم کرنے آئے ہیں کیونکہ جب بھی ہم شائروں سے ملتے ہیں کمکاروں سے ملتے ہیں کلکاروں سے ملتے ہیں یہ بتا ہے کہ کچھ احساس جو ہماری تنہائی کا کھڑتا ہے کچھ کام ہوتا ہے مگر تنہائی ہی ایک ایسی پونجی ہے کہ چلے جائے تو شائرین تو ہو جاتی ہے اس لئے کامیابی کے بعد میں اکثر ہماری فلمیں بہت بزلیل ہو جاتی ہیں جب ہم تنہائی ہوتے ہیں ہم کے بے روکتے ہیں آپ کے لئے کام کرنے تمہارے والہ کہ تو گھریے لگا کریں میں سوچ یہ بھی رہا تھا کہ یہ لوگ اتنا لکھتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لکھتے ہیں ہاں مگر پھر ایک سٹیج کے بعد میں پیسہ کمانا بھی سیکنٹری ہو جاتا ہے تو لکھتے ہیں تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا میں نے اپنی پسٹا کو انگریز میں لکھا تھا کہ جب ریت کا ادانہ ایک آئیسٹر دیکسی کے اندر پرویش کر جاتا ہے تو اس پوچٹی کو بہت تکلیف ہوتی وہاں پیرا ہوتی تو اس تکلیف سے بچھنے کے لیے وہ اس ریت کے دانے کو موتی میں کنورٹ کرتا ہے اس کا ارادہ موتی بنانے کا نہیں ہوتا اس تکلیف سے بچھنے کا ہوتا ہے تو شاید اپنی پرکلیف سے بچھنے کے لیے اپنے اگلے پن سے بچھنے کے لیے شاید نہیں کرتا ہے کسی پہ مہربانی بھی کرتا ہے وہ تو مازار آتا ہے بالہ اس کا دام لگاتا ہے اس کا حال لگاتا ہے اور بیشتا ہے کہیں پر شائری کرنا یا فلمیں بنانا فرمیش ہم بناتے ہو نہیں ہیں فلمیں بنتی کبھی کبھا ہے اسے وہ کہیں پر ہماری ضرورت ہوتی ہے جو اچھی فلمیں میں نے بنائی ہیں اگر مجھے پیسہ لہی بھی کلتا ہے تو میں پیسے دے کے ہو سکتا ہے جہاں پیسہ ملا بہت دیں گے جگنرد جی اور مدورمہ بھی بہت ہی ہمارے پورانے واری واری صدی سے تو جب ان کی قریداؤں کا یا رشائری کا جو یہ سکھ رہے ہیں ہمارے پورا ہے تو میں اگر اب ٹی شو کام رہے لیا ہشکوار ہے نا تو ہشکوار شد ویسے بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بڑا ہونے کے ناطیج جو اچھا دیکھا ہو رہا ہے اس طرح آگے رہتے ہو بہت لوگوں نے مدورمہ کی ہر طرح کے جوڑ کی جوڑ کا جوڑ لیکھ ہے کمیتہ ہے سب کے بارے ہم کہا ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جدنی گہرائے ہیں وہ صرف ستحی طور پر دیکھنے سے پتہ نہیں چلیں گے اس کو بہت حسوس کرنا پک رہا ہے اور اگر آپ اس کے سچائی کو سمجھیں گے تو میں جانتا ہے کہ سب سے بڑا یہ ہی سب سکون ہوگا بھی وہ اس ماملے کے سفر میں انہوں نے اپنا دل نطاق پر پہنچا گیا اس انجانی محبت کو اس ابرچیت محبت کو میں دو کمیوں پر آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں کہ بات بھلے ہی سچ ہو کتنی لیکن اس کو مانے کون بات بھلے ہی سچ ہو کتنی لیکن اس کو مانے کون پچھلے جنگوں کی بستی میں اب کچھ کو پہچانے کون مرور مجھے اتنی دعوی ہوا دی میں شاید بہت اپنے ساتھ بات کر رہی تھی وہ موقع بستر مجھے ایک خالی کرنا پڑا اور میں نے کہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب سے عجیب ہارا تھے اور مجھے وہ چند سانسیں مجھد دی کی کہ جو چند ابھی مجھے آتائی کیے ہیں میں تو کون کی پومبے ہوں اور میرے ایک بڑے بھائی بھائی بیٹھے ہیں میرے چھوٹا بھائی بہت پیارا سا ڈاکٹر آشیش تیوالی جو جہاں لے کم اس کا ماندھر پر گئے انہیں ملانے گئے تھے کہ اچھے کمی اور انہیں ڈاکٹر کوئیل بھی سامنے اچانک سے کچھ گھٹ گیا اس وقت جو میں اندر مشینوں اور ڈالوں اور ساری چیزوں میں جب میں اچھیب سا ایک بہت سامنے چاروں طرف تو مجھے لگا کہ عجیب سا رابطہ ایسا مام کے شہر سے اور میں نے یہ مان لیا اور اتنے سارے بھائی میرے یہ کہہ رہے ہیں بار بار مجھ جیسے ایک ایسے دیکھتی کوئی جس کے مابا یہ گناہ سے یہ ہمارے چیزیں ہیں کشاہ بہت سوچ سمجھ گیشتہ اپنا یہ گا کیونکہ ہمیں گناہ بچے سے بادن کر رہے ہیں اور میں یہاں ضرور کبھی مان لیا ہوں گے اچھے رات لوگ نہیں کیونکہ اُن سے میرا یہ پتلا سنا تھا کہ شاید ہی شوق نہیں میرا امیروں کی طرح میرے اشاہوں بھی ہوتے ہیں فقیروں کی طرح مگر شیف سنیئے ہم نے مانگا ہی نہیں اپنی محبت کا صلاح ہم نے مانگا ہی نہیں اپنی محبت کا صلاح ویسے کچھ تھا تو ہتھیری میں لکیروں کی طرح اور پھرنی یہ لکیریں ہونا ہی آپ سے حضور سرکار سامنے تشریف دنکہ میں جوائی تھی مجھے نہیں بتا تھا یہ ہماری شنگر کا بنجد بڑا سرکار مجھے ہی کیا پتا تھا کہ سب نے اتنا مجھے لیتا ہے کیا میں آپ سب کے میں نے کہا کہ اب جو یہ زندگی ملی ہے صاحب اس پر پہلا وقت ہے مہم بے گا یہ مہم بے گا کہ مہم بے گا آپ کا پہلا وقت پہلے رہا امیر آپ پہلے رہے گا میں بہت کام شرطوں میں چانے تھی کیونکہ سمیں زیادہ نہیں لینا ہے آپ سالے مہم بہن چونے ہیں اتنا مجھے پہلے چکے میں صحیح بتا ہوں آپ سے مجھے بہت شرم آ رہی تھی جب افسر میری تھی تعلیم کر رہے تھے پھر میرے دل نے مجھ سے کہا تو بھی اپنی تعلیم شرم آتی ہے اس نے تمہارے اندل احسان بھی چیلتہ ہے اور مجھے مجھے یہ تو لگا کہ میں شرطوں کے لئے نہیں ہوں ان خیالات جو کچھ بھی آپ میں تاثرات جو کچھ بھی آپ نے میرے بارے میں کہا ہے لیکن مجھے کون کوئی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ مجھے ان لفظوں کی عزت رکھنے کے لئے ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی آراہ کرنے کی شاید پھر بھی جو کچھ بھی ہو یہ بھائی جنگ کا کسی لئے کا فیصلہ کیا ہے یہ دل کا معاملہ ہے دل کے احوالے رکھنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہو نہیں تھی تمہیں زندگی اور خائری اور فخیری تیروں چیزوں کو میں اپنے منی پیسر رکھتی ہوں آنکھ کے سامنے اپنے مجھے عزت رکھنا چاہتا ہوں کہ میں فقیری کو غزل میں عاشقی بکتی رہی میں فقیری کو غزل میں عاشقی بکتی رہی لمحہ لمحہ خودکشی کو زندگی بکتی رہی لمحہ خودکشی کو زندگی بکتی رہی میں فقیری کو غزل میں عاشقی بکتی رہی لمحہ لمحہ خود خوشی کو زندگی لکھتی رہی پاؤں رکھتے ہی نہیں تھے منزلوں کے بعد بھی پاؤں رکھتے ہی نہیں تھے منزلوں کے بعد بھی عشق میں خود کو بیٹھا کر بھی خود ہی لکھتی رہی میں فقیر ہی ہو غزل میں اور سامنے ایک دو چار رکھتی ہیں یوں ہی ایک مزدائی شیر اور نواز پہنگے سامنگا میں کہتی ہوں کہ یہ میں یہ چار مزدائی شیر تو سامن کے سانے رکھتے ہوں عشقیوں کے ایک چھوٹا یقین لگتی ہے ایک چھوٹا یقین لگتی ہے زندگی تو حسین لگتی ہے جب سے پانی نے راستہ بدلا جب سے پانی نے راستہ بدلا وہ ندی اب زمین لگتی ہے اب میرے عبادتوں تک میرے اتنا کالوں تک میرا یہ دو تیش ایک شیئر ایک بڑتہ دیش شیئر اور سمات کرمائے کہتیوں کی میری غزل بھی رہی اس طرح زمانے میں میری غزل بھی رہی اس طرح زمانے میں فقیر جیسے اورپیوں کی آنستانے میں فقیر جیسے اورپیوں کی آنستانے میں افشار سنیئے یہ میرے تعلی میرے دوست کے پر پسندر دنگی دوست کے نام کہ یہ اور بات احساس کھا گیا دھوگا یہ اور بات کی احساس کھا گیا دھوگا تمہاری یاد تھی شامل تمہیں بلانے تمہاری یاد تھی شامل تمہیں بلانے میں اور وہ ذرا آپ کی حضرت میں یہ شیئر کرتی ہوں زندگی میں شاید یہ ایک اچھا شیئر ہوا بہتیوں کے تیری کتاب میں وہی کبھرک جو سادھا ہے تیری کتاب میں وہی کبھرک جو سادھا ہے میرا وجود ہے اتنا تیرے فسانے میں کہ میری غزت بھی نہیں اس طرح زمانے میں کہ تیری کتاب میں تیری کتاب میں کوئی ایک بھولک چوس آتا ہے میرا وجود ہے اتنا تیرے فسانے میں میری غزت بھی نہیں اس طرح زمانے میں کہہ دیوں کہ مجھے دلالے وہ ٹوٹے پتے وہ خوش گھنے ہوا کے چھوکے مجھے دلا دیں مجھے دلا دیں وہ ٹوٹے پتے وہ وش ہوئیں وہ ہوا کے چھوکے شجر بو بڑھا فقیر جیسے دعا میں شانکھیں اٹھا رہا ہے شجر بو بڑھا فقیر جیسے دعا میں شانکھیں اٹھا رہا ہے کہ whispering کہ کسی کو میری تلاش ہے کیا صدا یہ کسی کی خالا میں کنجھے کسی کو میری تلاش ہے کیا صدایے کس کی خلا میں مجھے چھپا ہے کوئی میرے ہی اندر مجھے کو مجھے میں بلا رہا ہے کسی کو میری تلاش ہے کیا صدایے کس کی خلا میں مجھے چھپا ہے کوئی میرے ہی اندر مجھے کو مجھے میں بلا رہا ہے تیری ایک اکر کو چاہدے ہیں تیرے حرم کو پہچانتی ہوں تیری ایک ادھا کو جانتی ہوں تیری حرم کو پہچانتی ہوں میری سستے بتا دے گے حقیقت تجھے کس کے براہ برمانتی ہے میری سستے بتا دے گے حقیقت تجھے کس کے براہ برمانتی ہوں اور صاحب یہ شیر آب بولی جو کچھ جس مدرما کا ذکر کیا اور آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ توہد کہنا فتصامانہ شہر ہے اگر آپ سے اچھا آپ سے اچھے سامنے میں لے باس نہیں اگر اس شہر میں بس کرتی ہوں سننیے کہتی ہوں کہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک شہر اور میں نے وہ کہتا ہوں آپ سے کہتی ہوں کہ تیرا چہرہ ہی اوڑا جب کبھی میں تیرا چہرہ ہی اوڑا جب کبھی میں کسی مورد کی مارٹی عسان تھی کسی مورت کی مانی سامتی ہوں موشے سکے کی یہ کیسے تیب ہو میں ہوں آئینے میں کس کی بات کرنا ہے آپ یہ کیسے تیب ہو میں ہوں آئینے میں میں خود کو ہی کمہ پیچا ہوں ایک زندگی کی وحفل میں ہم مذہب سناتے ہیں ایک شیف پڑتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں ایک شیف پڑتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں اور اسے شیف آپ سن چکے ہیں مگر جو شیف لسنانی کو یہ ہے کہ زرد زرد پتوں سی جھر گئی میری آنکھیں میں ایسی حضر نہیں ہوں جو ہوا سے پتے جھردیوں لکھتے ہیں تو یہ انتظار کی شکت انتظار کی انتظار ہے کہ زرد زرد پتوں سی جھر گئی میری آنکھیں درد ہی مقدر ہے درد بن گناتے ہیں اور یہ شیف خاص پر بیرس کبھیوں جو لوگ سن رہے ہوں کے نام کہ لوگ پھول لائے جو سوک کر جھرے ہوں گے لوگ پھول لائے جو سوک کر جھرے ہوں گے ہم تیری عبادت میں کچھ کوئے چاہتے ہیں لوگ پھول لائے جو سوک کر جھرے ہوں گے ہم تیری محبت میں کچھ کوئے چاہتے ہیں ایک شیف کرتے ہیں ایک پھول چاہتے ہیں مجھے کچھ نہیں سن جا رہا ہے کہ آپ سے کیا بات کروں اس نے یہاں اسی دنے ایشیر کا بیان سے لائے چاہوں گی اور کجھے نہیں پتا میرا گرہ بار بار بڑھاتا ہے جنچہ رشتہ ہے آنسو کا ایش شہر سے اور زندگی کا مشاہد ہے کہ میں آپ سب کو بہت 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 پیار لینا چاہتی ہوں مگر لینا بہت نہیں چاہتی ہوں ایک ایسا کہ کجھے بہت 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 پیار چاہیے اور آپ سب کو ڈھے ساری شکاونا ہے سب کو ڈھے سارے نمشکا اور سب کو بیرے آنے دو مہیش کے دو لکش کے ساتھ میں جلیس شہروانی صاحب مہدرم جناب کوبیچ صاحب جناب عبدالعہ الساس صاحب آئیے ہیمتی آنسو شہر بھائی پیس جوائن اس ماندر سٹیج اسیر بھائی دو منٹ کے لیے آ جائیے تاریخ آپ پلیس آ جائیں ساتھ میں ٹھے ساتھ找 کرم ڈی 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 ٹھے شکریہ